بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جاوید انجم نالج تیوی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ترنل فارم پر موجود ہوں ترنل فارم کیسے لگتا ہے اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ایک اکڑ کے لیے آٹھ سو عدد بانس کی چھڑی بیس فٹ والی بانس کی چھڑی کو باندھنے کے لیے رسی رسی چرکھیوں میں ملتی ہے تین عدد رسی کی چرکھیاں کپڑے کی کترن کا ایک کٹا پلاسٹک کی ایک من ڈوری بیل چڑھانے کے لیے نیٹ لگائی جاتی ہے جیسے یہ لگی ہوئی ہے یہ نیٹ جو ہے ایک اکڑ کی لمبائی پہ ہوتی ہے چوراسی عدد ایک ترنل کے اندر چھے لائنے بنتی ہے چوراسی عدد جو ہے وہ نیٹ نیٹ کے پیکی اکڑ میں چودہ ترنل بنتے ہیں ترنل کے کورنوں پر دونوں طرف تائر باندھے جاتے ہیں جس سے رسیاں باندھی جاتی ہے اور اس نے اٹھائیس عدد تائر ترنل کے اوپر جو پلاسٹک لگتا ہے وہ دو سو کے جی پلاسٹک آٹھ گیج کا جس کی چوڑائی جو ہے وہ بائس فٹ ہو کیونکہ ترنل کی ہائٹ جو ہے وہ ساڑھے چھے فٹ ہے اور چوڑائی ترنل کی بارہ فٹ بعد بیج ایک اکڑ میں ہم نے ککمبر لگایا ہے جس کو کھیرا کہا جاتا ہے ککمبر کہ پانچ سو عدد والے پیکٹ جو ہے وہ اٹھیس لگیں گے اور ایک ہزار عدد بیج جس پیکٹ میں ہوتا ہے وہ انیس پیکٹ لگیں گے ایک اکڑ گا ایک عدد جنیٹر اور اس کے ساتھ ڈرل ہوتی ہے سوراک کرنے والی سامان اوائلیبل کرنے کے بعد سب سے پہلے زمین کی تیاری کر لیں زمین کو نرم کر لیں ہر چلائیں اس کے اندر اچھے طریقے سے اس کے بعد لیزر لیول کا کھال رکھیں تاکہ پانی جو ہے وہ ایک ساتھ آئے زمین کے اندر اس کے بعد بیڈ کھیریے اس طرح بنائیں تو زمین کو نرم کرنے کے بعد اس کے اندر لیزر لیول کریں اس کے بعد بیڈ بنائیں اور بیڈ بنانے میں یہ ضرور احتیاط کریں کہ اوپر ٹرنل جیسے لگانا ہمارے کو تو بیڈ اس طرح سے ہم لگائیں گے تقریباً ڈائی ڈائی تین تین فٹ کے بیڈ ہوتے ہیں اور دو فٹ یہاں 18 انچ کی کوئی نالیاں ہوتی ہے اس کے بعد جو چوتھا تیسرا بیڈ جو آئے گا جس کے اوپر فٹ کا ہونا چاہیے اس کے اوپر بانس کی چھڑیاں آتی ہے دونوں ٹرنل کی زمین تیار کرنے کے بعد بیج لگانا بیج لگانے کے لیے بیڈ بنا کے اس کے بعد ایک ایک فٹ کے فاصلے پر بندوں کو چھڑی کی ماب بنا کے دیئے اس سے وہ نشان لگا وہ نشان لگانے کے بعد اس میں ایک ایک فٹ کے فاصلے پر بیج لگایا جائے دوستو بیج لگانے کے طریقہ بیج لگانے کے بعد آتا ہے ٹرنل لگانا مین تو سب سے پہلے بیڈ جو ہے بیڈوں پہ آپ آٹھ ہٹ فٹ کے فاصلے پر نشان لگائیں جہاں پر ٹرنل کی چھڑیاں لگے گی بانس کی چھڑیاں جو لگانے ہیں اس پر ساتھ آٹھ ہٹ فٹ پر نشان لگائیں اور اس کے بعد نشان لگانے کے بعد ڈرل کی مدد سے جو ہے اس میں سراغ کر لیں اور پھر جو ہے بانس کی چھڑیاں دونوں طرف لگے گی ایک ٹرنل میں دونوں طرف لگے گی اور وہ چھڑیاں لگا دیں تو ایک عدد جنیٹر اور اس کے ساتھ ڈرل دو قسم کی اس کے اندر جو برما لگتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک یہ بانس کی چھڑی لگانے کے لیے اور ایک جب ہم ٹرائر فٹ کریں گے تو اس کا تھوڑا ہال جو ہے وہ موٹا سا کرنا ہے تو یہ دو جو ہے اس کے اندر دو قسم کے برمے لگیں یہ دو قسم کے برمے بھی ساتھ ہونے چاہتے ہیں بانس کی چھڑیاں لگانے کے بعد اس کو آجاتا ہے بانس کی چھڑیوں کو فولڈ کرنا مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بانس کی چھڑیاں فولڈ کرنے میں بہت زیادہ کاری گری ہوتی ہے یہ کس طرح ہوتی ہے کیونکہ یہ چھڑیاں جو بھی بانس کی چھڑی لی جاتی ہے یہ نرم چھڑی ہوتی ہے تو اس کو فولڈ کیا جائے تو اس کو دو تین بل دے کر اس کے بعد فولڈ کر کے اس کو کپڑے کی کترن جو میں نے کہا تھا ایک کٹا وہ کترے کی کترن سے اس کو باندھا جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں باندھا ہوا ہے تو اس طرح سے باندھا جاتا ہے اس کا مین کام جو ہے چھڑیوں کو فولڈ کرنا اس کے لیے بانس کی چھڑیوں کی فولڈنگ کے بعد جو ہے ٹرنل کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ دو دو ٹائر لگیں گے سائیکل کا ٹائر ہو یا موٹر سیکل کا پرانا ٹائر ہو اور اس کو زمین کے اندر بور کر کے اس میں ٹائر کو فٹ کیا جاتا ہے اور اس میں پلاسٹک کی جو رسی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے وہ رسی باندھ دی جاتی ہے بانس سے بانس سے اس کو ٹائر میں باندھا جاتا ہے تاکہ اس میں جو بھی دونوں طرف جو ٹائر ہیں وہ رسیوں کو مضبوط ہی سے پکڑیں گے تو اس لئے ٹرنل جو ہے وہ بلکل ہوا اور وزن کے اعتبار سے جھکے گا نہیں اس کی رسیاں جو ہے وہ بلکل کابو رہیں گی اس لئے دونوں طرف جو ہے وہ ٹائر لگا کر ان رسیوں کو بانس کی چھڑیوں سے مضبوط ہی سے باندھا جاتا ہے تاکہ ہوا طوفان فصل کے وزن سے بانس کی چھڑیاں نہ بیٹھے جو رسیاں اس میں پلاسٹک کی رسی پلاسٹک کی دوری جو باندھی جاری ہے وہ بھی مضبوط رہے کھینچی رہے اس کو اچھی طرح سے کھینچ دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے پلاسٹک کی دوریاں اور جالیاں یہ سارا باندھ کر اوپر پلاسٹک لگائے جاتے ہیں پلاسٹک کی رسی وہ چھے عدد بانس کے ٹرنل کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے باندھی جائے گے اور اس کے اندر نیٹ جو ہے جالی وہ باندھی جاتی ہے دوریاں ہیں وہ تین ادر دوریاں لگتی ہے جو اس پلاسٹک کو تھوڑا بہت یہ سائیڈوں میں سہارا دیتی ہے جیسے یہ ایک سائیڈ پہ لگی ہے اسے ہی سامنے دوسرے سائیڈ پہ اور اوپر تین یہ لگتی ہے اور سی جو ہے وہ پلاسٹک کی دوریاں زمین پہ لگائی جاتی ہے تاکہ یہ نیٹ جو ہے وہ کابو طرح سے رہے اور رسیاں باندھ کر اور جالی وغیرہ ساری سیٹ کر کے پھر اس کے اوپر پلاسٹک آخر میں دیا جاتا ہے تو پلاسٹک کرسٹل کا آٹھ گیج کا کرسٹل جس میں روشنی ڈائریکٹلی آ سکے ہیٹ اپ بھی اس کو فل طرح مل سکے کیونکہ پودے کو روشنی ہوا اور پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے روشنی کا آنا ضروری ہوتا ہے تو یہ پلاسٹک اوپر دیں اور پلاسٹک دینے کے بعد ہمارا ٹرنل جو ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ناظرین میرا مشن اور میرے چینل کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے پیش کروں تاکہ لوگ اس سے فائدہ تھاتے رہیں مزید معلوماتی ویڈیو کے لئے جعوید انجم نالج ٹی وی سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں اپنا اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ